ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور جے آئی ٹی رپورٹ جیسے ہی آئی ہے اور سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے ٹیم کی جانب سے اس کے بعد سے ایک سیاسی حلچل ایک سیاسی منظرنامہ ہر روز ایک نئی قسط سامنے آتی ہے اور آج سپریم کورٹ میں اسی حوالے سے سماعت ہونی ہے اور شیخ رشید موجود ہیں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور شریف خاندان کے بارے میں جتنے بھی جی آئی ٹی نے انکشافات کیے ہیں اس حوالے سے شیخ رشید ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی آئی ٹی نے بلکل درست کارروائی کی ہے اور جی آئی ٹی کو سراح آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کی سمات میں ڈیمیج کرتی ہیں بہت زیادہ سیریس ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ میں قانونی فیس جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کو تسلیم کروں گا تو اب یہ جو باہر لڑائی جھگڑے اور جوڑو کراٹے ہیں یہ فضول ہیں کیونکہ اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کل سپریم کورٹ نے عدالتِ علیہ نے بہت زبردست بات کی کہ اگر آج بھی کوئی منی ٹریل ہے تو لے آو یعنی کل ججز کا مشتر کا یہ بیان تھا کہ اگر آج بھی آپ کے پاس کوئی ٹریل ہے تو لے آو ساٹھ دن ہم نے آپ کے لیے دیئے تھے کہ آپ شاید شرم آتی ہو آپ کو ہمارے سامنے کاغذات پیش کرتے ہوئے اور اب نہیں کہتے کہ والیم ٹین کھولو جب ہم کہتے تھے جناب والیم ٹین جو ہے یہ ان کے لیے اور ان کو ایکسپوز کرے گا کل ان کے وکیل نے کہا آرائی مائل آٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے سو میں قوم کو پہلے دس سے چار ہفتے میں آیا پھر کل میں نے کہہ دیا ایک سے دو ہفتے دو ہفتے کا کھیل لگا لیں نواز شریف صاحب ملک اور قوم کی تباہی کا اس سے زیادہ اس سے زیادہ وہ حظیمت اس سے زیادہ اس ملک کی بیزتی کچھ نہیں ہو سکتی تھی جو انہوں نے کروائی ہے اور خود کروائی ہے جب ہم کہہ رہے تھے ٹی او آر بناو وہ ٹی او آر نہیں بنائے جب ہم کہہ رہے تھے کہ جناب آؤ اسمبلی کے اندر لے کے جاؤ انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا جتنے لوگ جی آئی ٹی کو گالیاں نکال رہے ہیں در حقیقت وہ سپریم کورٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں ابھی تک جی آئی ٹی کی رپورٹ کے خلاف ایک بھی دستاویزات انہوں نے پیش نہیں کی ایک بھی کہ جناب یہ غلط ہے اور نیب کے قانون 21 جے کے تحت کوئی ضروری نہیں ہے کہ مور شدہ تصدیق ہو کل ججز نے خود کہا کہ 21 جے اور 21 ایچ کے تحت یہ آفیشل آیا ہے جواب اور آفیشل ہی لکھا گیا سپریم کورٹ کی بنیاد پر لکھا گیا نواز شریف صاحب فیصلہ کر لیں اسی ہفتے کے کس کو اگر انہوں نے اگر انہیں کوئی اکل دینے والا ہے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اسطیفہ دینے کے اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ اپنی پارٹی کا ایک نیا وزیر اعظم لے آئیں جو لوگ نواز شریف کو ڈٹ جانے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ اس کی سیاسی قبر کھودنا چاہ رہے ہیں میں نے ایک سو چھبیس دن پہلے یہاں کہا تھا کہ ثبوت بھی نکلیں گے تابوت بھی نکلیں گے آج کہتا ہوں نواز شریف صاحب جو ڈٹنے کی باتیں چھوڑ دو اب جانے کی باتیں کرو اگر ڈٹو کے کلیجہ بھی پھٹے گا سیاسی نیاز بھی پھٹے گی آپ ناہل بھی ہوں گے اور جیلوں میں بھی جائیں گے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف آپ ناہل بھی ہوں گے اور جیلوں میں بھی جائیں گے اور جو لوگ نواز شریف کو ڈٹنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سو چھبیس دن پہلے کہہ چکا تھا کہ یہاں سے ثبوت بھی نکلیں گے اور تابوت بھی نکلیں گے اب بس دو ہفتے کا وقت باقی رہ گیا ہے حکومت جائیٹی کی ریپورٹ کے خلاف کوئی دستاویز پیش نہیں کر سکی ہے شیخ رشید سپریم کور کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اتنی بیزتی ہو چکی ہے آپ کی جتنی نواز شریف نے خود کروائی ہے یہ تمام بیزتی وہ اپنی خود کروا رہے ہیں